پاکستان سمیت دنیا بھر میں زمین سے محبت کا اظہار ساڑھے آٹھ سے ساڑھے نو بجے تک تمام اہم امارتوں کی لائٹس بند رکھی گئیں 24 نیوز نے بھی دنیا کے سنگ ارثار منایا پاکستان میں اہم سرکاری اور نجی امارتوں کی لائٹس ایک گھنٹہ بند کر کے زمین سے محبت کا ثبوت دیا گیا پارلیمنٹ ہاؤس، ایوان سدر وزیراعظم ہاؤس اور سپریم کورٹ کی امارت میں بھی اندھیرہ چھایا رہا انسان اپنے ہاتھوں اپنی جنت اعراضی کی بربادی کا سبب آلودگی اور گلوبل بارمنگ کورا یرز پر انسانی زندگی کے لیے سب سے بڑا خطرہ مسائل سے نمٹنے کے لیے ارثاور سے بڑھ کر اقتامات کی ضرورت پرام سرحد پاکستان اور افغانستان دونوں کے مفاد میں ہے آرمی چیف کا ہمسایہ ملک کو واضح پیغام کہتے ہیں سرحد پر خطرناک علاقے میں بار لگانا فوج کی ترجیح ہے بھارت کا پاکستان کے ساتھ سرحد سیل کرنے کا منصوبہ وزیر داخلہ راجنات سنگھ کہتے ہیں کام مشکل ہے لیکن جو بھی کرنا پر آگ کریں گے سرحد ضرور سیل ہوگی سگر اور ملک کہلانے کے دعویدار بھارت کے مو پر تبانچہ گائے زبا کرنے پر موت کی سزا کا انتہا پسند آنا بل سینٹ میں پیش ریاست اتر پردیش میں گائے بھینس کے بعد موری انڈو اور مچھلی کے گوشت پر بھی پابندی آئے کراچی میں مردم شماری ٹیم پر حملے کا منصوبہ ناکام پولیس کو مطلوب دہشت گھر پکڑا گیا ملزم احد خیبر پختونخواہ میں گرلز کالیج ایف سی کیمپ اور وزیر تعلیم پر حملے میں بھی ملوش ہے کراچی کے علاقے لیالی سنگلین میں دستی بم حملہ بارہ افراد زخمی ہو گئے نازم آباد میں پولس کی کاروائی بکی یاکوب سندھی پکڑا گیا پولیس والوں کا زور صرف معصوموں پر گجنابالا میں معصوم بچے میں پیدا ہونے والا خوف اہل کاروں کے لیے کھیل بنا رہا بچے کو زبردستی رقص پر مجبور کیا 24 نیوز کے معاملہ اٹھانے پر پولیس اہل کار موطل بچے کے بالد سے زبردستی صلح نامے پر دستخت کرا لیے ججز سے التجاہ ہے کہ پناہ ملیکس کا فیصلہ جلد آز جلد سنا امران خان کی 24 نیوز کے پروگرام نصیم زہرہ ایٹ ایچ میں گفتگو کہتے ہیں اگر پیبلز پاٹی انتخابات جیتنا چاہتی ہے تو زرداری صاحب کو پاکستان میں رہنا ہوگا پینما کا جو بھی فیصلہ آئے میاں صاحب کو چور قرار دیا جا چکا چودری پرویز الہی کی ملتان میں گفتگو چودری شجاہت حسین نے انتخابی اتحاد کے لیے ملاقاتیں شروع کر دیں برطانیہ کو لینے کے دینے پڑ گئے یورپی یونین سے الگ ہونے کے لیے برطانیہ کو ساٹھ عرب یورو کا بل بیج دیا گیا لنن میں ہزاروں برطانوی شہریوں کا بریکزٹ کے خلاف مظاہرہ بھارتی شہر جلالپور کی اسلحہ فیکٹری میں آگ لگ گئی دھماکوں سے پورا شہر لرز اٹھا تھائر لینڈ میں نوہ بہاتہ جوڑوں کی ریس چار کلومیٹر کی ریس میں دوڑھے اور دلہنوں میں کڑا مقابلہ ہوگا پھولوں کی نمائش ہو تو ہالینڈ جیسی ہزاروں رنگوں اور اقسام کے پھول دیکھنے والے باغ باغ ہو گئے سرفراز 11 کا آج ویسٹ انڈیس کے خلاف پہلا امتحان بابا دوز میں ہوگا مزبا الحق نے ٹیم کو پہلے ٹی ٹوئنٹی میں بے خوف ہو کر کھیلنے کا مشہدرہ دے دیا ہیوی بائکز کے شوقین اکٹھے ہوئے اسلام آباد میں بائک رائیڈرز نے بے خوفی سے سٹنٹس دکھائے موسیقی آج مادھو لال حسین کے ارز کا دوسرا روز ہزارین پاکستان بھر سے لاہور پہنچنے لگ گئے